بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر بیورز آج کا ہمارا لیکچر جو ہے لیکچر نائن ہے یہ اسی لیکچرز کی انہی لیکچرز کی سیریز میں سے ایک لیکچر ہے جو آج سے کچھ دنوں پہلے شروع کیے گئے ہیں تو آج ہم جو ہے اس لیکچر میں پریزن پرفیکٹ ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے تو پریزن پرفیکٹ ٹینس جو ہے پرفیکٹ کتے مکمل کو اس میں کسی کام کے اس ٹینس میں کسی کام کے زمانہ حال میں مکمل ہاں انہیں کو ظاہر کیا جاتا ہے یعنی کوئی کام سمانہ حال میں مکمل ہو اسے پریزن پرفیکٹ سے دائر کے رہتا ہے یعنی وہی یوز دا پریزن پرفیکٹ ٹینس تو انڈیکیئر تر کمکلیٹیڈ ایکٹیوٹیس جو مکمل ایکٹیوٹیز ہو جاتی ہیں ان کو انڈیکیئر کرنے کے لیے یہ پریزن جنسل پانکے رہتا ہے یعنی ہم دوسری وقتوں میں یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کام یعنی کوئی کام مادی میں شروع ہوا ہو اور ہار میں جا کے مکمل ہو جائے اسے جو ہے پریزن پرفیکٹ کہتے ہیں اور ان کے فکروں میں اخیر میں کیا تھا ہے یہ ان کے فکروں میں اخیر میں چکا ہے یعنی وہ خط لکھ چکا ہے لیا ہے اس نے کھانا کھا لیا ہے دیا ہے گیا ہے گئے ہیں بغیرہ بغیرہ استعمال ہوتا ہے تو اسٹینس کی آپ کو پھر دوبارہ دلاتا ہوں کہ اسٹینس میں کسی کام کے زمانہ حال میں یعنی زمانہ حال میں مکمل ہونے کو ظاہر کیا جاتا ہے یعنی انگلیش ہم کہیں گے وہ یوز پریزن پرفیکٹ ٹینز ہم پریزن پرفیکٹ ٹینز کو استعمال کرتے ہیں جو اس کرتے ہیں کام کو مکمل بتانا ہو تو اس کے لئے یعنی اس کی دوسری طرف میں یہ کہیں گے کوئی کام مادی میں شروع ہو اور ہار میں مکمل ہوا ہو تو اس کے لئے یہ ٹینز استعمال کرتے ہیں فکر کے آخر کی نشانی یہ ہے کہ اس میں فکر کے آخر میں چکا ہے لیا ہے دیا ہے کھایا ہے یا گیا ہے گئے ہے بغیرہ بغیرہ تو یہ ہے کہ مثال میں میں جیسے اس نے آیا کہ فکر کے آخر میں لیا ہے دیا ہے چکا ہے بغیرہ آئے گا تو یہ ہے کہ میں نے خط لکھ لیا ہے حسلم نے اپنا کام ختم کر لیا ہے احمد بازار سے سبزیاں لے آیا ہے اب اس میں کہے کاسر نے نماز پڑھ لی ہے آہ امجد نے کرسی توڑی نہیں توڑی ہے تو اس میں جائے کیا فالت امتحان دے چکا ہے تو اس طرح یہ فکرے سارے جو ہیں وہ پرپیکٹ کی ہیں آپ میں بتاتا ہوں آپ کو اس کے فکرے بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس میں بڑا کسی سا فارمولا لگے گا کوئی مشکل نہیں میں نے جیسے پچھلے ٹینزوں میں پلس کا فارمولا یوز کیا ہے اس ٹینز میں پلس کا فارمولا سب سے پہلے اس میں سبجیکٹ 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 سببجیکٹ تو ابھی تیسری فارم میں نے تین تیسری فارم کی نشانی ہے اگر اس کی نیچے پہلے فارم کی نشانی اگر نیچے دنی ہوگی تو ایک دوسری فارم ہوگی تو یہ یہ میں صورت کیلئے یہ سکتا ہوں تاکہ طلبہ کو سمجھ میں آگے تو یہ یہ ہے تری تھری مرک کی تری تری فارم آئے گی پھر اس کے بعد اوپجیکٹ آئے گا تو اس میں ہیلپنگ مرک ہے جائے گا یا ہیم آئے گا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہے اس کے ساتھ آئے گا اور ہے کس کے ساتھ آئے گا تو ہے آئے گا ہی کے ساتھ شی کے ساتھ اٹھ کے ساتھ اور واحد نام کوئی واحد کے ساتھ آئے گا کوئی میں ایک چیز ہوگی اس کے ساتھ آئے گا اور ہے آئے گا آئے گا آئے کے ساتھ آئے واحد ہے لیکن اس کے ساتھ آئے آتا ہے اور بھی کے ساتھ اور یوں کے ساتھ اور دے کے ساتھ اور جمع کے ساتھ کے وہ ہے آئے گا یہ چیز ہے اس نے خط لکھ لیا ہے تو اس میں لیکن اس نے ہیز ریٹن آلیٹر یہ سبجیکٹ ہے یہ ہیلپنگ برب ہے اور ورب کی تیسی فارم اور اس کے ساتھ جو ہے یہ لیکن جو ہے اوڈجیکٹ ہے اس نے ہیز ریٹن آلیٹر جو ہے یہ سادہ فکر بنانے کا طریقہ ہے اب میں بتاؤں گا منفی بنانے کا طریقہ منفی بنانے کا طریقہ یہ ہے یعنی منفی جملے بنانے کا طریقہ جو ہے اب اس میں جو ہے سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا سبجیکٹ کے ساتھ آئے گا ہی شیئٹ اور واحد کے ساتھ جو ہے اور ہے آئی کے ساتھ اور بکیا وی یوں اور دے اور جمع کے ساتھ آئے گا تو اس کے پاس جو ہے یہ ناٹ آجائے گا اس میں فکر میں باقی فارمولہ دوسرکہ لیکن فکر میں جو ہے ناٹ وہ اب ناٹ آئے گا پھر ورب کی تیسری فارم میں نے پہلے بتایا کہ تین لائنے انڈیکیٹ کرتی ہے ورب کی تیسری فارم جو ہے اب کسی طرح یہ سارے فکریں ہیں امجد ہے اور اس کے بعد یہ ناٹ لگے ہیں اور یہ جو ہے اب کسی طرح یہ سارے فکریں ہیں امجد ہے ناٹ لڑت دا لیسن تی سی فارم ورب کی جو ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے ناٹ گون ٹو بزار گون بھی ورب کی تھرڈ فارم کو کہیں گے تو اس طرح جو ہے یہ اس کے منفی فکریں میں بات کرتا ہوں سوالیا فکروں کی جو ہے سوالیا فکریں ان میں ہی ہی تھوڑی سی تیند ہو جاتی ہے کہ سجدہ ہی بات پہلے آجاتا ہے ہی مرد شروع میں آجاتا ہے اس کے بعد سبجیکٹ آتا ہے اور اس کے بعد مرد کی جو ہے وہ تھرڈ فارم آتی ہے اور اس کے بعد اگجیکٹ آجاتا ہے تو یہ اس طرح تیب سے چلتے ہیں یعنی سب سے پہلے ہی ہے ہی ہے ہی ہے سبجیکٹ پھر بڑکی تھرڈ فارم اور پھر جو ہے اگجیکٹ آجاتا ہے اور اسے بڑا سوالیا یہ ڈبل سوالیا ڈبل ان ترمیٹی جسے کہتے ہیں عام لوگ تو اس میں ہاو وائے ویر بین بغیرہ مو آجاتے ہیں لیکن اس پہ کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آتی یہ سارے لفظ جو ہیں وہ فکرے کے شروع میں آجاتے ہیں یہ سارے لفظ فکرے کے شروع میں آجاتے ہیں جیسے کیا وہ خط لکھ چکا ہے ہے ہی ڈیٹر ڈالیٹر اب اس میں بڑکی تیسری فارم آئی ہے اور ہے اس فکرے کے شروع میں آگیا ہے سبجیکٹ اس کے بعد میں آیا ہے اور سبجیکٹ اس کے بعد میں آیا ہے پھر اوگجیکٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب بڑا سوالیا آتا ہے وہ کیوں خط لکھ چکا ہے ہی ہی ریٹرن ایلیٹر ہی 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 ریٹرن ایلیٹر تو اس میں ہی ریٹر ہے یہ صرف دلی یا یہ ہے وائل وائل شروع میں آگیا ہے وہ خط لکھ چکا ہے ہی ہی ریٹرن ایلیٹر اب ہی ہی ریٹر کے بھی کچھ ساتھ یہ ملایا ہے صرف یہ اچھوٹا کرتی ہے اور یہ صرف یہ یہاں پہ لگا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کوئی دلی نہیں ہے وہ کہاں جا چکا ہے وہ ہی گون انہوں نے یہ سوال انہوں نے یہ سوال کس طرح حل کیا ہے تو اس طرح جو ہے یہ آپ میں سوالیں ہی ریٹرے بھی ہوگئے نیگٹیو بھی ہوگئے سادہ بکرے بھی ہوگئے آپ اس کو تھوڑی سی کاملی کیسیز ہے وہ تھوڑی سی ایسے لفظ ہوتے ہیں کئی میں وہ ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں جانا جاتا ہوں یہ کا انکرس میں یہ اور آلیڈی کا استعمال بھی ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ابھی تک کے لیے استعمال اور آلیڈی ہوتا ہے پہلے ہی ہوتا ہے وہ پہلے ہی خط لکھ چکا ہے ہی ہے آلیڈی ریٹن آلیڈی یا یوں بھی کر سکتے ہیں اس آلیڈی کو بلکل اینڈ پہ بھی جا سکتے ہیں یعنی ہی ہے آلیڈی اس طرح بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ اویڈی دور پر اس کو یہیں پہ تلیز کرتے ہیں لیکن ابھی تک کا جو استعمال ہوتا ہے اس نے ابھی تک خط نہیں لکھا ہے ہی ہے ایسے نہٹیٹنی لیکیٹھ یک یہ کہ میں اپنے کام مکمل نہیں کیا ہے تو یہ ہے ناٹ کمپلیکیٹیڈ ہیز ورک یک یہ ہے ناٹ کمپلیکیٹی اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسی